دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اکثر دوست میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر پہ کومنٹ کرتے ہوئے اسرار کرتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں کہ ٹیڈی کبوتر کیسے بنتے ہیں یا ٹیڈی کبوتر کس طرح بنائے جاتے ہیں جس وقت سے ٹیڈی کبوتر بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تلق اپنی کارکردگی اور خوبصورتی کی بدولت ٹیڈی کبوتر ہر کبوتر پرور کا خواب ہیں لاہور شہر کے مشہور استاد جناب اکرم مکی صاحب کا تو کہنا ہے کہ زمین اور ٹیڈی کبوتر جس قیمت پہ بھی ملے خرید لینا چاہیے یہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ کبوتر پرور حلقوں کے درمیان ٹیڈی کبوتر کو لے کر کسی نہ کسی مسئلے پہ بحث ہوتی ہی رہتی ہے بہت سے گھروں کے ٹیڈی کبوتر بنے اور انہوں نے شہرت حاصل کی استاد مستری رشید صاحب کے ٹیڈی استاد یوسف صاحب کے ٹیڈی مہروں والے ٹیڈی استاد میاں نظیر صاحب والے ٹیڈی استاد چودری سخی محمد بھٹی صاحب والے ٹیڈی سیٹھ اشرف اور سیٹھ صدیق والے ٹیڈی آپ کے ٹیڈی اور میرے ٹیڈی ٹیڈی کبوتر ایک ہار ٹوپک ہے جس کے بارے میں آج میں اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں دوستو کچھ ہی ماہ پہلے میں نے یوٹیوب پہ پیجن ماسٹر کے نام سے چینل بنا کے کبوتر پروری کے شوق سے متعلق معلوماتی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ آپ دوستوں کا پیار ہے کہ اس مختصر وقت میں یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کے سبسکرائبر کی تعداد بیس ہزار کے قریب ہے آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی اور وہ انہیں ڈس لائک کرتے ہیں ہو سکتا ہے ٹیڈی کبوتر کے ٹوپک پہ بھی وہ مجھ سے ڈس اگری کریں یہ ان کا حق ہے لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ ان کے مطابق جو چیز درست ہے وہ ان معلومات کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کے اس عمل کی بدولت کبوتر پرور دوستوں کی رہنمائی ہو سکے اس سے پہلے کہ ٹیڈی کبوتر بنانے کے بارے میں اپنی معلومات آپ سے شیئر کروں ایک بات اور آپ سے کرتا چلوں کہ زیادہ تر دوست میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں کون ہوں بہت سے دوست اسرار بھی کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤں تو دوستو میرا نام یامین راجپوت ہے کبوتر پروری کے شوق کا ایک عام سا شوقین ہو اور کوشش کر رہا ہوں کہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق جو معلومات مجھے ہیں انہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے اس موضوع کی طرف کہ ٹیڈی کبوتر یا ٹیڈی کی طرح کے کبوتر کس طرح بنائے جا سکتے ہیں کسی ایک طرح کے کبوتر بنانا ایک طویل پروسس ہے جس کا ذکر میں اپنی پہلی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں یہاں ہم بات کر رہے ہیں ٹیڈی کبوتروں کی ٹیڈی کبوتر کا نام ذہن میں آتے ہی سفید آنکھ خوبصورتی اور کسرتی جسم کا خیال آتا ہے اب فرض کر لیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آف وائٹ کلر کی آنکھ اور ٹیڈی کبوتر کے رنگ اور جسم کے کبوتر بنانا چاہتے ہیں سہارن پوری نسل کو بٹیرہ نسل سے کرواس کروا دیں جو بچے نکلیں گے ان کی آنکھ بھی آف وائٹ بنے گی اور ان کا رنگ بھی ٹیڈی کبوتروں جیسا ہو جائے گا اسی طرح آپ سفید آنکھ میں ٹیڈی کبوتروں جیسے کبوتر بنانا چاہتے ہیں تو ٹونکھ والی نسل کو بٹیرہ نسل سے کرواس دے دیں تو ان سے نکلنے والے بچے ٹیڈی کبوتروں کے رنگ و روب اور سفید آنکھ کے حامل ہوں گے اسی طرح رامپوری نسل کا بٹیرہ نسل میں کرواس بوسکی آنکھ اور ٹیڈی رنگ و روب کے بچے نکالے گا ان کے علاوہ کمانگر نسل کا کالے مو والے کبوتروں میں کرواس کمانگر نسل کا امبالے والی نسل میں کرواس امبالے والی نسل کا بٹیرہ نسل میں کرواس کا رزلٹ بھی ٹیڈی کبوتر ہے نزید اگر کارکردگی کیا بات کریں تو اچھے اور برے کبوتر ہر نسل میں ہوتے ہیں اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ کراس کرواتے وقت آپ نے جو کبوتر میل اور فی میل سیلیکٹ کیے وہ کیسے تھے آپ نے دو مخصوص نسلوں کو کراس کرواتے وقت پرفارمنس کو بھی ذہن میں رکھا یا پھر جسمانی رنگ و روپ ہی آپ کی اولین ترجیح تھا تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو استاد مستری رشید ٹیڈی صاحب نے جو ٹیڈی کبوتر بنائے وہ مستریوں کے گھر کا ایک اچھا ہونے والا میسہ نر اور استاد کریم بخش کی بازیوں میں رات باہر رہی ہوئی جانسری ٹائپ بٹیری علیو علی مادی تھی جن کے کراس سے ٹیڈی کبوتر بنے جنہوں نے اپنی بے اپنا پروازی صلاحیتوں کی بطولت بے مثال شہرت حاصل کی استاد مستری دین صاحب کی وساطت سے یہ کبوتر استاد چودری سخی محمد بھٹی صاحب کے پاس آئے اور یہاں سے یہ کبوتر پوری دنیا میں مشہور ہوئے مستریوں کے بنائے ہوئے ٹیڈی کبوتروں کی آنکھ میں جو ہلکا گلابی ڈورہ تھا وہ مشہور کبوتروں کے کراس کا سبب تھا کیونکہ مشہور کبوتر کمانگر کبوتروں میں سے ہیں پھر آگے چل کے استاد سخی محمد بھٹی صاحب نے ان میں شیخوں والے کالموں والے کبوتروں کا ٹچ بھی دیا اب اگر آپ بریڈنگ اور آنکھ بنانے کے عمل کو سمجھتے ہیں اور میری بتائی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھ کے کبوتروں کی آنکھ اور جسمانی ساخت کا خیار رکھتے ہوئے ان نسلوں کو کراس کروا کے مختلف تجربات کرتے ہیں تو ٹیڈی کبوتر یا ٹیڈی کبوتروں جیسے کبوتر بنا سکتے ہیں بس اس کے لئے بہت زیادہ دلچسپی مسلسل محنت اور وقت درکار ہے دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کا فرض بنتا ہے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے گیٹ نوٹفکیشن سیلیکٹ کر لیا کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا اب آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر